رنس کی ایننگس مطلب یار یہ کیا یہ کس کس ہم کی ایننگس کھیل رہے ہیں ان کے جو پہلے تو یہ چھوڑے ہٹے بچے ہیں جو کیا کہ دو سو دو سو مار رہے ہیں ہر سیریز کے اندر ابھی وہ میرے خدم ہے دو ہفتے پہلے جو ہے ایشن کشن نے مارے ہوئے تھے دو سو اور اس کے بعد بھی اس کو ریپلیس کر کے جو ہے اس سے اوپن کرایا گیا تو ایشن کشن بھی کہہ رہا ہوگا کہ دو سو تھوڑی مار سکتا ہے یہ بندہ ہے اس سے بہترین گل کی بیٹنگ ہے جو سب ان گل کے جس طرح سے پرفورمس دی ہے 200 ینگس پلیئر ہیں اس نے 200 رنس کیے بہت اندھا بیٹنگ کا مزارہ کیا ہے یہ شمان گل کی میں بات کر رہا ہوں شے مختر نے بھی یہی بات بولی اور شے مختر نے بولا کہ کون کہتا ہے کہ انڈیا میں ٹیلنٹ نہیں ہے انڈیا میں ٹیلنٹ بڑا بڑا ہوئے ہیں آپ کو موقع دینے کی ضرورت ہے شمان گل کی سالو آج تو بڑا دھو آج تو ہم ان سے بھی جیت گئے جو تمہیں ٹوک کہ آئے تھے ایسان زہم شہر用 میں غرق کرتا ہوں آپ لوگوں سے اس کے بعد میں ٹروlles نہیں کروں گا آپ نے اپنی ٹیم کی م hat نہیں کرتا ہے وہ آگے آیا اور مارکٹ میں تہل کا مچا دے توفان برپا کر دے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بہت سارے کتابی کاغزی کلمی کنگز کو جن کی عمریں بھی اب بہت ہو گئی ہیں ان کو شکمنگل نے بتایا کہ بھائی 22 سال کی ہی نہیں عمر میں ڈبل چینچری کیسے کرتے ہیں کیسے دکھاتے ہیں کہ ڈبل چینچری ہوتی کیا ہے تو یہ کیا وجہ ہے سرات جاتے کی کوشش کہ انڈین بیٹسمن اور دیر لب افیر بھی دبل ہنڈرڈ ہم لسٹ دیکھئے دس ہیں ٹوٹل تو اس میں سے ساتھ تو انڈیا نہیں کی گیل کا بنتا ہے کیونکہ اس کا نا وجہ ہے کہ انڈیا کی جو بیٹسمن ہے ون آفٹر ای نیتر ون آفٹر ای نیتر اور ابھی دیکھئے ایک دو مہینوں میں دو آگے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا چنل کرلی میڈیا لیٹسٹ انڈیا دوستو سبمنگل نے جیس ترکے دو سو آٹھن سبمنگل نے جیس ترکے دو سو آٹھن مارے دو رہا ستک جڑا شئے دو رہا ستک لگانے کے ریٹس میں دوستو پانچ انڈیا نے ہمارے جنہوں نے دو رہا ستک لگا یہ دو سو منگل کا دیکھ دوس تو شہید اجمل سوเอبکتر اور ساتھ ساتھ پانک میڈیا سبمنگل کا دیوانہ ہو گیا اور سبمنگل نے گوا پانک میڈیا نے کafa ہمارے ہماری یوں لڑکہ کب دو 700 لگائے ہمارے پاکستان میں سے تو کوئی job Lind się انڈیا کی طرف سے پانچ پانچ بلے بازوں نے دوہرہ شیطک لگا دیا ہے اور جس میں روحید شرما نے تو اکیلے نے تین دوہرے شیطک لگا دیا ہے دوستو اور پاک بیانے دوستو سبم گل کے بارے میں کیا کہا چاننے کے لیے شروع کرتے ہیں مجھدار ویڈیو میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں تب تب کے لیے چاہے ہن چاہے پا رہا ہاتھ کوئی ہائلائٹ رہی ہے نا تو وہ رہی ہے گل کی دوستو رنس کی ایننگز مطلب یار یہ کیا یہ کس کس ہم کی ایننگز کھیل رہے ہیں ان کے جو پہلے تو یہ چھوڑے ہٹے بچے ہیں جو کیا کہ دوستو دوستو مار رہے ہیں ہر سیریز کے اندر ابھی وہ میرے خواہ میں دو ہفتے پہلے جو ہے ایشن کیشن نے مارے ہوئے تھا دوستو اور اس کے بعد بھی اس کو ریپلیس کر کے جو ہے اس سے اوپن کرایا گیا دوستو تھوڑی مار سکتا ہے یہ بندہ ہے روزانہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دوستو مار دے اور اس نے مار دیا اس نے مطلب دوستو کا بھی جواب دے دیا کہ میں کتنا صحیح ہوں ویسے تو اس نے پیچھلے بھی جو ایننگز میں اچھی کھیل رہا تھا میں خواہ میں سینچری بھی ماری تیاری کال کے بچے انیس بیس سال کے اب آپ سوچو کہ پاکستان میں ایسا کونسا ینگسٹر ہے بیس اکیس سال کا جس کو سوچ کے ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ ہمارا فیوچر ہوگا دوستو کا آپ کسی سے امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ مارے گا تو یہ ایک نام بھی نہیں آتا کوئی ایک ینگسٹر بھی یاد نہیں سے بندہ کہا ہے کہ یہ دوستو دوستو ماریں گے ستر سے اوپر جا کے جو ہمارے پھیپڑے موں میں آ جاتے ہیں ہم تو فٹ ہی ترے نہیں ہیں کہ ہم سو بھی مار سکیں جو بھی ہمارے فقر زمان کو دعائیں دینی پڑے گی اس بوئرے ہماری دوستو اکماری بھی یہ ساری تصویریں آپ دیکھ لیں اس کے اندر بیچ میں ہمارا جو فقر زمان ہے اگر بات کی جائے تو انڈیا نے بہت زیادہ بیٹنگ کی جس میں سب سے بہترین گل کی بیٹنگ ہے جو سب ان گل کے جس طرح سے پرفارمس جی ہے 200 ینگس پلیئر ہیں اس نے 200 رنز کیے بہت اندھا بیٹنگ کا مزارہ کیا ہے یہ آٹھویں کرکٹر ہیں انڈیا کے جیزوں نے 200 پلس سے زیادہ کیا دیکھنے کے قابل تھی کیا سٹرائی گریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی جو جو انہوں نے شوٹے ماری دیکھنے کے تریف کرنے کے قابل تھی ینگ پلیئر ہیں بہت اندہ پرفارم کر رہے ہیں پچھلے فیو گیمز میں انہوں نے بڑے اچھا کھیلا ہے بہت اندہ پرفارمس دی ہے سب سے زیادہ روحش شرمہ نے تین دفعہ سنچری سکور کیا اس میں سیواغ بھی ہے بہت زبردست پرفارمس انڈیا کی 349 رانس انہوں نے آٹھ بکٹیں کیلوز کی لاسٹ چار آور میں ایک بڑا خطرناک میپن ثابت ہونے والا ہے یہ شمن گل کی میں بات کر رہا ہوں شے بختر نے بھی یہی بات بولی شے بختر نے بولا کہ کون کہتا ہے کہ انڈیا میں ٹیلنٹ نہیں ہے انڈیا میں ٹیلنٹ بڑا بڑا ہوئے ہے آپ کو موقع دینے کی ضرورت ہے بھئی آپ موقع دیں موقع دیں دو پھر دیکھیں کہ کیسے ٹیلنٹ جو اب نکل کے آتا ہے اس کو موقع دیا گیا کچھ عرصہ پہلے لوگ کہہ رہے تھے اس کو نکال مراد کولی اور رویت شرما کے بعد یہ بڑا پلیئر آپ کے پاس ہے بڑا پلیئر کچھ ہوتے ہیں کہ آنے کے بعد بڑے بنتے ہیں کچھ پلیئر ہوتے ہیں جو آتے ساتھ بڑے پلیئر بن جاتے ہیں ان میں کچھ کوالیٹیز ہوتی ہیں وہ مجھے اس کے اندر نظر آئی ہیں زبردست قسم کی بیٹنگ کیا اور جو آج اس نے ایٹنگ کیا ہے آخر میں جو چھکے لگائیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ سو سکور لگانے کے بعد اس کے بعد جو آؤ ایکسل ریٹ کر پاتے ہیں لیکن یہ دیکھیں سو کے بعد ایکسل ریٹ کیا اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا کمال کی لا جواب قسم کی جو آؤ اس نے بیٹنگ کیا ہے اور اپنی ٹیم کو تین سو انچاس جیسے سکور پر پنچا دیا زبردست بیٹنگ کیا بہتر بھی آران نظر آئے ہیں اور اس کو سالو آج تو گبرانو آج تو ہم ان سے بھی جیت گئے جو تمہیں ٹوک کے آئے تھے نہیں سچ بتاو دیکھو یار پاکستانیوں میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے اس کے بعد میں ٹرول نہیں کروں گا بس ایک کام کر دو آج کمنٹ سیکشن میں لکھ دو کہ ہماری سوج گئی سوجی تو ہوگی آج بہت زیادہ پاکستانی خوش ہو رہے تھے جب بریسویل کا سینچری بنا تو بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ بھائی ہار گیا انڈیا ہارنے والا ہے بڑا پھر سے جو ہے وہ ان کے اندر شکتیاں آ گئی تھی کہ بات میں مجھا کڑائیں گے لیکن بس ہوا نکل گئی تم لوگ گبراو نہیں نہیں گبرا لو تم لوگ پتہ نہیں کہ ان کو گبرا آنے کا مس ہو رہا دوں یا پھر بولوں کہ مت گبرا گبرا اس وجہ سے مت کیونکہ ابھی جو تمہیں کوٹ کے آئے ہیں نا اسے ہم نے ٹھوک دیا جس کی وجہ سے وہ آگے آئے اور مارکٹ میں تہلکہ مچا دے توفان برپا کر دے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بہت سارے کتابی کاغزی کلمی کنگز کو جن کی عمریں بھی اب بہت ہو گئی ہیں ان کو شکمن گل نے بتایا ہے کہ بھائی 22-23 سال کی ہی نہیں عمر میں ڈبل سینچری کیسے کرتے ہیں کیسے دکھاتے ہیں کہ ڈبل سینچری ہوتی کیا ہے what a knock بھائی آپ نے دیکھ ہی تھی اس میں دھوکے کینگ ہیں جن کے اپنے پانکے کینگ ہیں کھلا ہے ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی ہوتا ہے ٹیلنج میں سے نکل کے کیا آنے اچھا لوگ لگے میں اببو کے پیچھے اببو کے لڑکے کتے حراوی ہیں دیکھ لیا تم نے چھوڑتے ہی نہیں وہ 19 چوکے اور 9 چکے مار دی اس نے 140 کے سائلیٹس سے کون ہے یہ 150 بولوں میں 208 بنا کے اپنی مرضی سے ڈھوکے گیا وکیٹ کب دے نہیں ہے اس کو بتا ہے کتنا مارنا ہے اس کو یہ بتا ہے اچھا جو جو آیا وہ اس کو صرف یہ کھڑے ہوئے تھے اس میں تو یہ کیا وجہ ہے تھوڑا جاتے کی کوشش کہ انڈین بیٹسمن انڈ دیر لف افیر بے ڈیبل ہنڈرڈ اسپیشلی انوڈی آئیز ہم لیسٹ دیکھئے دس ہیں ٹوٹل تو اس میں سے ساتھ تو انڈیا نہیں کی ہیں گیل کا بنتا ہے کیونکہ اس کا نا وجہ ہے کہ انڈیا کی جو بیٹسمن ہے ون آفٹر آن ایتر ون آفٹر آن ایتر اور ابھی دیکھئے دو مہینوں میں دو آگے سو پورے دو مہینے بھی نہیں ہوئے پچھلے ہی مہینے ایشن کشن جو ہے وہ بنگلہ دیش میں اس نے ڈبل ہنڈرڈ کیا اور کل ہی کل والا جو ہے وہ دیکھئے کہ 170 کے قریب تھا باقی اس نے تو یہ کیا ہے جو خاص ان بیٹسمنوں میں کہ جو دوسروں میں نہیں ہیں اور یہ ڈبل ہنڈرڈ پہ ڈبل ہنڈرڈ جو بنتے ہیں تین روئی شرما کے ہیں پھر سہواگ نے کیا واجناب اور سچن ٹانڈولکر ایشن کشن اب شبم گل بھی اس لسٹ میں شامل ہو گیا دوستو بات کرے تو زبمن گل ہمارے ووپنر جن کو ایشان کشن کی جگہ ووپنر میں لائے گیا تھا زبمن گل نے شیلنٹا کے خلاف جو انڈیا کی شریف تھی اس میں بھی دوستو بہت ہی شاندہ قسم کے پرفومنس نکھائی تھی اور اسی پرفومنس کے بدلے سبمن گل کو دوستو انڈیا کے ٹیم میں رکھا گیا ہے وہ نیوزلینٹ کے سامنے جو ہماری ابھی اولیے شریف چل رہی ہے اور آگے پھر ابھی دو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ جو سبمن گل نے لگا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کی بدلے سبمن گل آگے جا کے وفیلہ کے سامنے جو ہمارا انڈیا کا اولیے میں اچھے اس میں بھی سبمن گل ہوں گے اور جو آنے والا ورلڈ کپ ہے جو کی ہمارا انڈیا میں کھیلا جانے والا ہے پچھا فیفٹی ویفٹی اول کا ورلڈ کپ اس میں بھی سبمن گل ہماری طرف سے اوپن کریں گے اور دوستو کیا ہی زبادش کی سمکی کی ایسی یک بیٹنگ کی سبمن گل نے دوستو آسی کل اور جب بیٹنگ کرنے کی تب بیٹنگ بھی کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے سبمن گل نے دوستو پالی کو آگے چلا یک طرف بیٹن جا کے گرتے ہی جا رہے تھے لیکن سبمن گل نے کہا میں ہوں نا میں سب سب بھال لوں گا سبمن گل نے دوستو میں کیسے سولہ چوکے اور چھے ساتھ چکے لگا ہے اور کیا ہی شاندہ کیسے کٹ سوٹ پول سوٹ ہوں کٹ وہ تو نہیں لگا لیکن پول سوٹ جیسے سبمن گل نے پول سوٹ سے رنگ بٹھو رہے ہے سبمن گل رنگ بٹھو رہے تاریخ کے کابل ہے سبمن اور تیس سال کی عمر میں دوستو دوستو چھنے والے دنیا کے سب سے پہلے بلے بات بن گل ان سے پہلے کسان کسان تھے جنہوں نے چوبیس سال پہل میں دو رہا سے تک جڑا تھا لیکن سبمن گل نے تیس سال میں دو رہا سے تک سارے ریکر تو ڈی اور نیوزولین کے خلاف سب سے زیادہ رنس بنانے والے بلے بات سب گل پہلے نمبر پہ آ سکے پہلے سچن ٹین کر تھے اور سچن ٹین ٹین کر کر بھی ریکر تو دی ہے دوست کے ویڈیو پچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کر سب 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 کرے میں ملتا ہوگا ویڈیو اگلے ویڈیو میں جائیں جائے باران